اسلام علیکم ناظرین پروگرام لائیو وار انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث تاریخ خان جاوید آج ہم بات کریں گے سیفٹا ایمپلیمنٹیشن پہ سیفٹا ساؤت ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں جو سار کنٹریز نے آپس میں دو ہزار چار میں سائن کیا تھا اور جس پہ عمل درامت دو ہزار چھے سے شروع ہوا ہے اس ایگریمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ بیٹوین دہ سار کنٹریز جس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا مالدیف نیپال بھٹان اور افغانستان شامل ہیں ان میں آپس میں ایک کومن مارکٹ کے طرف ہم موف کرنا چاہ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ دو ہزار پنرہ تک ان ملکوں کے درمیان ڈیوٹی یا تو میکسیمم پانچ پرسنٹ رہ جائے یا زیرو پہ چلی جائے ہال لیڈیز پہ کافی پیش ربط ہو چکی ہے تمام ملکوں نے آپس میں جو ٹریڈنگ بیریئرز ہیں وہ کم کرنا شروع کر دی ہیں انڈیا نے تمام کنٹریز جن کا میں نے نام لیا ان میں سے تقریبا تمام بیریئرز ختم کر دی ہیں صرف چار سو پچاس آئیٹم پہ ابھی اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے انڈیا نے پاکستان کے خلاف کوئی پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ کے لیے آٹھ سو پچاس آئیٹم کا نیگٹیف لسٹ ابھی تک رکھا ہوا ہے باقی اس تمام آئیٹمز اس نے فری کر دیا ہے کہ آپ انڈیا بھیج سکتے ہیں لا سکتے ہیں آن دی آدھر ہینڈ پاکستان تھوڑا اس معاملے میں شروع سے ریلیکٹنٹلی کام کرتا رہا ہے سب سے آخر میں اس نے ریٹیفائی کیا اس ایگریمنٹ کو اور ابھی پاکستان نیگٹیف لسٹ کے بجائے ایک پوزیٹیف لسٹ دیتا ہے انڈیا کو اور تمام دوسری کنٹریز کو جس کے تحت چار ہزار فور تھاؤزن سکس ہنڈرڈ فورٹی نائن آئیٹمز پاکستان نے پوزیٹیف لسٹ میں رکھا ہوا ہے یعنی کہ ان آئیٹمز میں بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ سے چیزیں آ جا سکتی ہیں انڈیا کے لیے پاکستان نے مزید سختی کی ہوئی ہے اور صرف ون تھاؤزن نائن تھرٹی نائن آئیٹمز کو علاو کیا ہے باقی سب کو رکا ہوا ہے تو یہ جنرل کمپلین یہ ہے کہ پاکستان is dragging the feet otherwise یہ free trade zone پہ بہت تیزی سے free trade area پہ بہت تیزی سے کام ہو سکتا تھا اور ہم لوگ ایک one point four trillion billion کی market کے طرف move کر سکتے تھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے ایک انڈسٹریلیسٹ فیاض شیخ صاحب کو دعوت دی ہے کیونکہ یہ مسئلہ بزنس مین کہی ہے جو گورنمنٹ نے پاوندیار لگائی ہوئی ہے پاکستان نے شاید ان بزنس مینز کے کہنے پہ ان کو بچانے کے لیے لگائی ہوئی ہیں ویلکم ٹو می شو شیخ صاحب آپ نے پہلے بھی آپ کو میں نے دوسرے چینلز پہ بھی اس انڈیا پاکستان ریلیشن پہ اور trade پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے آپ خود ایک انڈسٹریلیسٹ ہیں آپ ویسٹن سلک ملک کے سی او ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا ٹیکسٹائل اور اس سے تعلق ہے پاکستانی بزنس مین کو کیا یہ جو وہ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سیفٹا ایگریمنٹ کو کیا وہ اس سے خوش ہیں کیا وہ ناخوش ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے جب تجارت کے بیریرز ہٹ جائیں گے تو آپ لوگوں کے بزنس تباہ ہو جائے گا کیا اس وجہ سے گورنمنٹ رکافٹیں پیدا کریے پاکستان کی یا کوئی اور مسائل ہیں اس اسلے میں شکریہ جناب دیکھیں بزنس مین ہونے کی ایسیت سے ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس جو ہے ترقی کرے اور بڑھے اور بزنس اسی صورت میں بڑھتا ہے کہ جب اس کے راستے کے رکافٹیں جو ہیں وہ دور ہوں پابندیاں دور ہوں کم سے کم اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اب صافتہ کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ساؤتھ ایشنز فری ٹریڈ ایریا جب یہ ہوگا تو کاروباری لوگوں کے لیے بزنس مین کے لیے نئے راستے کھولیں گے نئی ان کی راہیں کھولیں گی اور نئے افق روشن ہوں گے چونکہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اس ریجن میں رہتے ہوئے ابھی تک جتنی بھی ایکسپورٹ کا ہمارا جو مہور ہے جو ہمارا ویجن ہوتا ہے وہ امریکہ کی طرف ہوتا ہے یا یورپ کی طرف ہوتا ہے ایک چیز میں میں نے جو پڑھی اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہم آپس میں اس ریجن میں جو ٹریڈ کر رہے ہیں اسی پاک فیصد کر رہے ہیں جبکہ جو نورٹ امریکہ 52 پرسنٹ کر رہے ہیں ایشین 22 پرسنٹ کر رہے ہیں سیونٹین سنچری یعنی سکسٹین ہنڈیڈ وغیرہ میں انڈیا پاکستان کوئی نا ٹریڈ ایکسپورٹ تو کرتے تھے گارمنٹ سے ٹیسٹائل کی کوئی بھی چیز انڈیا پاکستان ایمپورٹ نہیں کرتا تھا جب ہی انہائٹیڈ نمرو کے ایک ملک تھے جب بہل دوڑتا ایک خود کفیل ایکانومی تھی اسی لئے اس کو سب کانٹیننٹ کا آگیا کہ آپس ہی میں ہمارے پاس ہر چیز تھا اب ہم تیل ویل پہ دیپنڈن ہوئے کیمیکلز پہ فرمسٹری پہ یہ چیزیں نہیں تھیں اور انڈیا کو کچھ نوٹ نہیں تھی ٹریڈ کرنے کی ٹھیک ہے ٹیسٹائل ہوا رہا جاتا تھا کوئی بھی چیز انڈیا نہیں کرتا تھا جب گورے آئے پرتوگیز وغیرہ تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہم کریں کیا کشتی لے کے ہاتھ ہوگا ہے نہ کچھ ہم لا کے بیچ پا رہے ہیں آپس ٹریڈ ہو رہا ہے بڑی پروسپیرٹی تھی بہت ریچس کنٹری in the world تا بیگرس اکانومی of the world تا انڈیا دیکھیں کی کیا ستم ضریفی ہے کہ کہاں تو ہم لوگ آپس ہی میں سب کچھ حاصل کر لیا کرتے تھے آج صرف پانچ فیصد ہم ٹریڈ کر رہے ہیں اور ہم پورے دنیا پہ بھیگ مانگتے تھے کہ ہم سے ٹریڈ کر لو اور وہ ٹریڈ ہم سے نہیں کرتے اور آپس میں ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم آپس میں کریں آپ والی بات دیکھیں اب سارے دنیا میں ہر جگہ ریجنز جو ہیں ریجنل ارنجمنٹس کی ہیں ٹریڈ کے لیے اور وہ اپنے ریجن کو پروائیٹیز دیتے ہیں اور وہ ریجن جو ہیں از اہ ہول ترقی کرتے ہیں یہ ہمارا جو ساؤت ایشیا ہے یہ دنیا کا سب سے پسماندہ ترین ریجن کیوں رہ گیا اسی وجہ سے رہ گیا ہے کہ ہم نے کچھ اس قسم کے ارنجمنٹس نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک نا کلیکٹیولی ہم ایک ایفرٹس لگائیں اور ہمارے جو ناگٹیو پوائنٹس ہیں ان کو دوسری جگہ سے پوزیٹیو کیا جائے جو پوزیٹیو ہیں اس کو ہم اس کو یوٹلائز کریں تو اب یہ آپ سمجھیں کہ ایک سو پچاس ملی ایک سو پچاس کروڑ کا یہ خطہ ہے تو تقیبن آپ دیکھیں ایک تھرٹی پرسنٹ کے قریب دنیا کی جو پوپلیشن تو یہ ہے تو یہ جو صافتہ ہے اگر اس پہ کام کیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اپوسٹریڈی کا ایک سلسلہ اس کا ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں جیسے اس میں مین جو پلیئر ہے وہ انڈیا ہے اب انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ تو چل رہی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سیاسی جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ اتنے زیادہ شدید ہیں کہ وہ کچھ کرنے نہیں دیتے تو اب ہمیں یہ اس طرح کی ایگریمنٹس کرنے سے ان پہ امپلیمنٹیشن کرنے سے وہ جو سارے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اس کی بڑی ہیلپ ہوگی تو اس لیے یہ ثابتہ کے ذریعے اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے بہت فائدہ ہوگا بلکہ اس پورے ریجن کے لیے فائدہ ہوگا آپ کا کہنے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری جو سیاسی مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے وہ بھی حل ہوں گے مثال کے طور پر ابھی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا اسی میں جو ریسرچ ہم نے کی ہے کہ آلیڈی کشمیر میں دو جگہ سے ہم نے ٹریڈنگ علاو کر دیا ہے مظفرگر مظفر آباد اور راولہ کورٹ اور پونچ اس سے کشمیر میں بڑی آسانی آئی ہے وہاں کے لوگ بڑے خوش ہوئے یہ بھی تیک راستہ ہو سکتا ہے نا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا کہ آپ ابھی دو کے وجہ چھے باٹر کھول دیں ویزے دے دیں دونوں سائیڈ والے پانچ پانچ سال کا ویزا تمام کشمیریوں کو دونوں سائیڈ دے دیں آنا آ جانا بلکل ایزی ہو جائے بہت ہاتھ تک بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر ویزا کی پولیسی جب نرب ہوگی تو لوگ ایک دوسرے ہیں کہاں جائیں گے جب وہ جائیں گے تو وہ ظاہرہ اس سے کوئی خریداری بھی کریں گے کچھ چیزیں دیکھیں گے ملنا ملانا ہوگا اس سے ایک قریب آئیں گے ایک دوسرے کوئی سمجھنے کا موقع ملے گا تو جب بھی ٹریڈ جب سٹارڈ ہوتی ہے تو پہلے جو ہے نا ٹورزم بڑھتا ہے پہلے میل جول ہوتا ہے اور کانفرنس اس سے بیلڈ ہوتا ہے ٹرسٹ لیبل جو ہے نا وہ بڑھتا ہے تو اگر جیسے یہ سابتہ کے ذریعے اگر اس پہ عمل ہو تو انڈیا ایک مین پلیئر ہے اس پورے ایریے کے اندر ایک اور جو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر اس کو ہم نے اکیلا چھوڑا اور اس کو اگر ہم نے افیکٹیو نہیں کیا جو کہ پاکستان کی طرف سے تھوڑی سی ریلیکٹنٹلی اس پہ عمل ہو رہا ہے جو تھوڑا سا رکاوٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اپنی بھی کچھ ریزرویشنز ہوں گی لیکن بیٹھ کے باتچیت کر کے ان مسائل وہ حل گیا جا سکتا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جیسے کہ تاریخ سعید صاحب آپ کے بزنس لیڈر ہیں جو کہ سارک کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے بہت ایکٹیو لی وہ ایڈوکیٹ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے ہم ایسے بزنس مین اس کو اپوز نہیں کرتے ہیں آپ ہیں یا آپ کی جو لوگ ہیں آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ بہت فائدہ ہے بہت اس کا فائدہ ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے اور یہ بڑی پرانے باز ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انڈیا چونکہ ہم سے انڈسٹری میں آگے ہے اور کہ ٹویڈ اور ساری ان کی زیادہ وسائل ہیں بڑا ملک ہے تو اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی دیکھیں چیلنجز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو وقتی طور پر یہ ہمیں مسائل آ سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو ایک عزمائش میں آئے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چانہ سے جب ہم فری ٹیٹ کرتے ہیں اور چیز آتی ہے تو سوال ہے کہ اس نے ساری دنیا کی انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا ہے تو چانہ کی طرف ہم پھر کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ چانہ سے یہ چیز آئے گی تو یہ ہم نہ مانگائیں کہ ہماری انڈسٹری باند ہوگی وائی انڈیا تو دیکھیں پولٹکس کو الگ رکھیں اور کاروبار کی تقاضی الگ ہوتے ہیں کاروبار کا مزاج الگ ہوتا ہے کاروبار کا مزاج لڑائی جھگڑا اور اختلافات نہیں ہوتا کاروبار کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے آپ کے اختلافات ہوں اس سے بھی آپ نہ سٹنگ کر کے اپنے انٹرسٹ کی بات کریں اور اپنے مقصد کی بات کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں کاروبار ایک الگ چیز ہے اور اختلافات الگ چیز ہیں یہ پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں سیاسی مسائل ہیں تو ہم نہیں کرتے ہم نے بہت لیٹ کر دیا دوسری ایک اور چیز جس کا ہم کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ شروع میں تو ہمیں انڈسٹری میں ہمیں چیلنجز آئیں گے لیکن آہستہ آہستہ ہم اس طرف چلے جائیں گے جس میں ہم بہتر فائٹ کر سکتے ہیں جہاں ہمیں ایڈوانٹیجز ہوں گے پھر ہمیں بہت بڑی مارکٹ مل جائے گی اب دیکھیں اگر ہم ایسی انڈسٹری میں ہی انڈسٹ کرتے رہے جو کہ صرف ہمارے گھر کے لیے ہی کافی اور ہم اس میں ایکسپورٹ کر کے اس کو غصت نہ دے سکیں تو یہ کہاں کہاں انصاف ہے کہ اگر ایک چیز ہم اپنے ملک میں سو روپے کی دیتے ہیں اپنے کنزیومرز کو تو اگر بہار سے اگر وہ پچاس روپے کی ہمارے کنزیومر کو اس سے بہتر کالیٹی کی مل سکتی ہے تو اس کا کیا غصور ہے کنزیومر کا کہ ہم نہ اس کو نہ اس کے ڈبل پرائس پر دیں اب کنزیومرز عوام کو دیکھ رہے ہیں زیادہ عوام کو دیکھیں آپ اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ اتنے فٹ نہیں ہیں تو آپ کو کیا ہے وہ بیزنس کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک کمپنی وہ اسے ہزاروں میل دور سے اپنی پروڈکٹ کو لا کے آپ سے بہتر اور آپ سے سچی چیز دے رہے ہیں اور آپ اس جگہ پر بیٹھ کر اسے ڈبل پرائس دے کے اور لوگوں کو اور پھر آپ یہ کہیں کہ میری انڈسٹری چلے گی یہ اب بات ختم ہو چونکہ یہ زمانہ بہت آکے چلا گیا ہمیں جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں اتنے وائبل نہیں ہیں تو انڈسٹری بند ہوگی تو پھر انڈسٹری کا انویسمنٹ خود با خود اس طرف موف کرے گا جو جس چیز کے اندر وائبل ہے انڈرنیشنل ٹریٹ کا رسول یہی ہے کہ آپ اس چیز کو بنائیں جس میں آپ کمپیٹیٹیو جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک چیز بنا رہے ہیں سو روپے کی آپ بیچ رہے ہیں اور باہر والا پچاس کے کلیر کر انڈکیشن ہے کہ یہ چیز آپ کو نہیں بنانا چاہیے اس کو بنانا چاہیے اور آپ کو وہ چیز بنانا چاہیے جو وہ نہیں بنا سکتے جو ہم بہتر بنا سکتے ہم آپ اب بہت بہت سائل ہیں اب لے دیکھے ایک ہم ٹیکسٹائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسٹائل میں ہمیں بہت ایج ہے اور مطمئن کر رہا ہے ٹیکسٹائل میں خاص طرح سے بتائیں کہ سپوز کہ کل آپ یہاں پہ زیرو ڈیٹ ہو جائے انڈیا کا نون ٹیریف بیریئرز بھی اگر ہیں تو وہ بھی نومل ہو جائیں جیسے ہر جگہ ہوتا ہے نون ٹیریف بیریئرز تو کیا آپ لوگوں کے ٹیکسٹائل انڈیسٹری کو بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے مل سکتا ہے یہ جو ہمارے لون کا اچھ کام اتنا ایکزیبیشن کرنا ہے بلکم مل سکتا ہے دیکھیں ہمارے پاس ٹیکسٹائل پاکستان جو ہے انڈیا سے زیادہ وائبل کنٹری ہے ٹیکسٹائل کے لیے اس کے وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی کنزمشن کے حساب سے سب سے زیادہ سرپلس ٹیکسٹائل مٹیریل ہے سرپلس جا ہے بریک لینا پڑے گا ناظرین ہم دیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں